اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے والعصر قسم ہے زمانے کی ان الانسان لفی خسر بلا شبہ انسان خسارے میں ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل کی انہوں نے نیک اور ایک دوسرے کو وسیعت کی حق کی اور ایک دوسرے کو وسیعت کی سبر کرنے کی اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کی قسم کھائی ہے جو گردش شب و روز کا نام ہے جو بندوں کے اعمال اور ان کے افعال کا محل ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہیں خاسر نفع اٹھانے والے کی زد ہے خسارے کے متعدد اور متفاوت مراتب ہیں کبھی خسارہ مطلق ہوتا ہے جیسے اُس شخص کا حال جس نے دنیا و آخرت میں خسارہ اٹھایا جنت سے محروم ہوا اور جہنم کا مستحق ہوا کبھی خسارہ اٹھانے والا کسی ایک پہلو سے خسارے میں رہتا ہے کسی دوسرے پہلو سے خسارے میں نہیں رہتا بنابری اللہ تعالی نے خسارے کو ہر انسان کے لیے عام قرار دیا ہے سوائے اُس شخص کے جو ان چار صفات سے متصف ہیں ایک ان امور پر ایمان لانا جن پر ایمان لانے کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے اور ایمان علم کے بغیر نہیں ہوتا اس لیے علم ایمان ہی کی فرح ہے علم کے بغیر اس ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی دو عمل صالح یہ تمام ظاہری اور باطنی بھلائی کے افعال کو شامل ہے جو اللہ تعالی اور بندوں کے حقوق واجبہ ومستحبہ سے متعلق ہے تین ایک دوسرے کو حق کی وسیعت کرنا حق جو ایمان اور عمل صالح کا نام ہے یعنی اہل ایمان ایک دوسرے کو ان امور کی وسیعت کرتے ہیں ان پر ایک دوسرے کو آمادہ کرتے اور ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہیں چار اللہ تعالی کی اطاعت کرنے کی اس کی نافرمانی سے باز رہنے کی اور اللہ تعالی کی تکلیف تکلیف دہ تقدیر پر صبر کرنے کی ایک دوسرے کو تلخین کرنا پہلے دو امور کے ذریعے سے بندہ مومن اپنے آپ کی تکمیل کرتا ہے اور آخری دو امور کے ذریعے سے وہ دوسروں کی تکمیل کرتا ہے ان چاروں امور کی تکمیل سے بندہ خسارے سے محفوظ رہتا ہے اور بہت بڑا نفع حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان چار صفات سے ہمیں متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین وزاکم اللہ خیر ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانہ وتعالی